ہماری ایک ریلیٹیف خاتون تھی انہوں نے اپنے بچے کو کون سے سکول میں پڑھانا ہے چھے مہینے لگا دی ہے ان کی کھوپڑی میں پھر سکول میں ایڈمیشن کروایا توپ ڈینشن وہاں والا زیادہ اچھا تھا یہاں والا یہ کنفیوجن اس کو ہوتی ہے جس کا تقدیر پر ایمان بھئی آپ نے اسباب اختیار کر کے ایک فیصلہ کر لیا فتوکل علاللہ کیا کرنا ہے اللہ پہ شادی بیاں میں بہت ہوتا ہے یہاں کرنی ہے کہ وہاں کرنی ہے کہ یہاں کرنی ہے پھر جب ہو گئی ابے یار وہاں کر لیتا تو مجھے بتا بھی رہتے ہیں یہ انسان کی فطرت ہے ہم جب کالیج میں پڑھتے تھے نا تو ہمارے ایک دوست تھے ان کو پینٹے خریدنے کا بہت شوق تھا پہننے کبھی خریدنے کبھی تو ہم ایس ایم سائنس کالیج سے نکلتے ہیں یہ بولٹن مارکٹ میں پوری پینٹوں کی شٹوں کی دکانے ہیں ان کے بچے اب تو ماشاءاللہ بیٹھے ہیں بیان میں بیٹھے ہیں ان کے اببہ کی بات کر رہا ہوں تو وہ کیا ہوتا تھا وہ پینٹ خریدی گھنٹہ لگا دے تھا وہ اب تو نیک بن گیا ان کے اببہ کی بات کر رہا ہوں وہ نراز نہ ہو جائے وہ بیان میں ایڈیٹنگ بھی وہی کرتے ہیں یہ والا قصہ نکال نہ دے کہیں بیان میں ایڈیٹنگ بھی امی کی ذمہ ہے گھنٹہ لگا دیتے تھے وہ ہمارے دوست صاحب پینٹ خریدنے میں یار یہ والی نہیں یہ والی یہ والی نہیں یہ والی ایک گھنڈے کے بعد جب خریدی تو اگلی دکان میں جو پینٹ ہے وہ اس سے اچھے یار یہ والی یہ انسان کی نیچر ہے یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے آپ منڈی سے جانور خریدیں صبح سے لے کے رات تک خریدنے میں لگا دو گئے آپ سودا لے کے جیسے ہی نکلے ابے یار یہ کتنے کا یہ اسی کا ابے میں نے پچاسی میں کیا پکڑ لیا یار یہ ہوتا ہے اپنی چیز کے علاوہ دنیا کی ہر چیز اسی وقت اچھی لگنا شروع شادی کرتے ہی اپنی بیوی کے علاوہ ہر ایک کی بیوی اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے یہ شادی شدہ لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہے جیسے ہی شادی کریں گے نا اپنی کے علاوہ اب ہر ایک کی اچھی لگ رہی ہے یہ ان لوگوں کی عادت ہے جن کا تقدیر پر ایمان بولو نہیں ہوتا تو آپ نے ہر کام سے پہلے اسباب اختیار کریں جب کام ہو گیا بھائی اللہ کے علمیں میرے لیے اس سے بہتر نہ گائے تھی نہ بیوی تھی نہ بچڑا تھا نہ بیوی نہ بکرا اللہ کے علمیں میرے لیے اس سے بہترین بکرا کوئی بھی نہیں تھا اگرچہ یہ صبح سے بکرا آئے بول رہا ہے کچھ نہیں تو اسی طرح جب خوب محنت کرو جب ہو گئی شادی ہو گئی اللہ کے علمیں اس سے بہتر میرے لیے کوئی بیوی ہونے سے اس کی خامیاں ہیں یار خامیاں تو سب میں ہوتی ہیں ہمارے حدث فرمایاں کرتے تھے کہ جب تک شکر کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا جب تک یہ عقیدہ نہ رکھیں کہ جتنی خوبصورت میری بیوی ہے چاہے وہ جتنی ٹیڑی میڑی ہو آڑی ترشی اللہ کے علمیں میرے لیے اس سے خوبصورت کوئی بھی نہیں تھی وہ ہوں گی بہت ساری وہ میرے لیے اللہ نے پیدا ہی نہیں کی میرے لیے جتنی عورتیں تھی نا ان میں سب سے خوبصورت یہ تھی جب تک یہ جذبہ نہیں ہوگا آپ کو سکون اور عورت بھی یہ سوچے بھائی جتنے میرا میاں کتنا ہی آڑا ڈینٹنگ پینٹنگ کا بہت کام ہے اس میں ٹھیک ہے نا بہت کام ہے لیکن اللہ کے علمیں میرے لیے اس سے بہتر ہزبینڈ ہو نہیں سکتا وہ ہوں گے وہ خواتین کی بھی عادت ہے ناشکری والی عورتیں اکثر اپنے میاںوں سے بحث کر رہی ہوتی ہیں اس کے میاں کو دیکھا وہ تو یہ شاپنگ کراتا ہے وہ تو یہ خریداری کرتا ہے اس کے میاں میں جو خامیاں ہیں وہ بیان نہیں ہوتی ایک صاحب کہنے لگے ایک خاتون نے کہا کہ بھئی وہ انگریز شہر ہے وہ اتنا تینکیو اتنے اچھے اخلاف سے اپنی بی بی سے بات کرتا ہے اور ایک آپ گالیوں سے بات شروع کرتے ہو گالیوں پر ختم کرتے ہو تو میں نے کہا میں نے کہا گالیوں والے تو دینی چاہیے لیکن اس کو بولو یہ جو انگریز ہوتے ہیں نا صرف تینکیو تینکیو کے علاوہ ایک دھیلہ اپنی بی بی کو دے کے دکھائے تو آپ اپنی وائب سے بولو کہ سارا نان نفقہ میرا معاف کر دو گیس بجلی کا بل معاف کر دو پھر اور ہر ہر نوٹ کے بدلے میں ایک تینکیو نہیں ہر نوٹ کے بدلے میں ایک تینکیو تو تینکیو کی گردان پوری بیٹھ کے سنا دے گا زندگی میں کبھی اس کی پیشانی میں بل نہیں آئے گا تو یہ انسان کی نیچر ہے دوسرے کی خامیاں نظر نہیں آتی خوبیاں اور اپنے والے کی خوبیاں نظر نہیں آتی خامیاں نظر آتی یہ مرد کے ساتھ بھی ہوتے ہیں عورت کے ساتھ بھی لیکن جن کی طبیعت میں اللہ نے شکر کا جذبہ رکھا ہے تقدیر پر ایمان رکھا ہے وہ کہتے ہیں اللہ کے علمے میرے لئے اس سے بہتر کوئی بھی نہیں کوئی اگر تعریف بھی کرے نا اس کے سامنے عورت کے سامنے کہ میرے میاں تو اتنے اچھا ہوگا ہے میں میرے میاں تیرہ میاں میرے میاں سے اچھا نہیں ہو سکتا صحیح ہے نا اس کو یہ بتائے کریں سمجھا دیں جا کے گھر والوں کو سمجھا دیں جا